محمود و عیاز تو جناب اس سبق کے بارے میں تو آپ کو بعد میں آگے چل کر میں بتاتا ہوں پہلے ہم مصنف کے بارے میں مزید کچھ معلومات اور ایگزیمنیشن پوائنٹ آفیو سے کچھ ایم سی کیوز کو جو ہے وہ ہائلیٹ کر لیتے ہیں کرنر محمد خان سنہ 1910 سنہ وفات 1999 اردو کے ممتاز مزاہنگار کہتے ہیں مزاہیہ لکھنے والے کرنر محمد خان ڈیش میں پیدا ہو گیا کس زلہ میں زلہ چکوال میں چکوال شہر بھی تو اپدائی تعلیم اسی اپنے ہی گاؤں میں حاصل کی میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج لہور آگئے ہیں جس کا موجودہ نام گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے اسی دوران میں جنگ عظیم دوم جو ہے وہ شروع ہی اور شروع ہو گئی چنانچہ 1940 میں یہ انڈرینڈ کیجئے گا 1940 میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ کمیشن حاصل کیا قیام پاکستان کے بعد دفاع پاکستان میں حصہ لیا اور 1965 میں رن کچ یہ ایک مقام ہے مہاز ہے ٹھیک ہے بارڈر ایریا پہ وہاں پہ نمائیہ کارنامہ انجام دیئے کرنر کے عہدے پر پہنچ کر ملازمہ سے سبک دوش ہو گئے ریٹائر ہو گئے اور مستقل طور پر راولپنڈی میں سکونت اختیار کی کس شہر میں رہنا شروع کیا راولپنڈی کے سکونت رہنا ٹھہراؤ کرنا رہائش پذیر ہو گئے ٹھیک ہے جی تو قرنر محمد خان کا طرز تحریر سادہ اور دلچسپ ہے ان کی تحریروں کا حسن حسن سادگی اور خلوص ہے وہ بیتے ہوئے واقعات کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ان میں چھپی ہوئی ذرافت دل میں گھر کر جاتی ہے مزا کے ساتھ وہ انسانی ہمزوریوں جھوٹ تسنا اور بناوٹ کے روئیوں پر تنز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تسنا بھی بناوٹ کا معنیوں میں آتا ہے جو مصنوعی تنز و مزا کر رہے ہیں اس سے بھی جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پر وہ تنز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسی چیزوں پر جو بناوٹی چیزیں ہوتی ہیں انہوں نے کئی موضوعات پر بڑے گرہ قدر اور اہمیت کے حامل مزاہیہ مضامین لکھیں یہ ان کی خاصلتیں ان کے ہاں مزاہ نگاری کا ایک سلجہ ہوا ایک اچھا خوبصورت انداز نظر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں کھڑکپن یا سوکیانہ پن کا گھومان نہیں ایسا نہیں لگتا کہ وہ تحریریں جو ہے انہوں نے مصنوعی انداز میں لکھی ہیں یا بناوٹی بنا کر لکھی ہیں ایسا نہیں سادگی مائنہ آفرینی بھاوکار تنز و مزا یعنی ایسا تنز و مزا جس میں عزت کا خیال رکھا جا رہا ہوں اور ان کی تحریروں کی نمائیں خوبی ہیں ان کی تحریروں میں یہ اہم چیزیں ہیں جی انڈرلینڈ کیجئے گا اور ایم سی کیوز کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں یہ یاد بھی رکھنے ہیں آپ نے ان کی تحریروں کی نمائیں بسلامت روی اور بزم آرائیاں آج کا جو شامل نساب سبق ہے جو بانوان جو ہے وہ قدر ایاز اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کہیں پر بھی پورے سبق میں ایاز کا ذکر نہیں آئے گا لیکن آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس کے اندر قدر لفظ کو ذرا غور کیجئے گا لفظ ہے قدر ایاز یعنی کہ مرقب اضافی بن گیا ایاز کی قدر تو ایاز کی قدر اہمیت کیا ہے اس میں شروع میں لیکچر میں میں نے آپ کو ایک شیر سنایا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز تو اقبال کا یہ شیر اس بات کی دلیل دیتے ہوئے کہ غزنوی محمود غزنوی جو ہیں ان کے ایک ملازم تھے جو غلام تھے ان کا نام تھا ایاز اور وہ ان کی اتنی قدر کرتے تھے کہ ان سے ملکی معاملات کے حوالے سے بھی ان سے مشاورت کرتے تھے اور یہاں پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کرنر محمد خان جو ہیں وہ اس سبق کے اندر اس تنزو مزا والا بھی ہے اور سنجیدہ بھی ہے اور کس انداز محل کے پل کے انداز کے اندر ہمیں کیا بات جو ہے سمجھانے جا رہے ہیں اور وہ بات یہ ہے بیٹا کہ دہات اور دہاتیوں کی سادگی اور وہاں پر خلوص ان کا جو ہے وہ مطارف کروانا ہے ان کا مقصد اور ہمارے جو دل ہیں ان کے اندر انسان کی قدر و قیمت اور اس کے خلوص و محبت کی اصلیت جو ہے وہ اجاگر کرنا اور ہمیں مزا سے جو ہے وہ ہمیں آگاہ کرنا کہ کس طرح واقعہ کے انداز واقعاتی ہے سلوب مزا جو ہے اسے ہم کس طرح سے جو ہے لطف اندوزہ ہو سکتے ہیں تو آئیے سبق کا آغاز کریں کرنرلوں کو رہائش کے خاص سے اندہ سی کلاس انڈرلائن سی کلاس بنگلے مل دیتے ہیں مجھے خوش قسمتی سے ایک ایسا بنگلہ مل گیا جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب کا تھا یعنی کہ سی کلاس میں بھی بڑا زبردست قسم کا تھا یعنی مجھے کرنرلوں میں وہ امتیاز امتیاز کہتے ہیں فرق حاصل نہ تھا جو میرے بنگلے کو بنگلوں میں تھا بڑے بیروں سے روایت تھی کہ ویلسن روڈ کا یہ لا شریک بنگلہ ویلسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لئے بنوایا تھا یہ بنگلہ کموبیش ڈیش دو اکڑ قطع زمین میں واقع تھا یعنی قسام عزل سے قسام عزل پہلے دن سے آغاز سے قدا سے ہی اسے خاصا شہانہ طول و عرض بکشا تھا ہمارت کے سامنے وسیر چمن تھا باغ تھا اس کے ہاشیہ پر یعنی کہ اس کی بارڈ جو تھی ہاشیہ جو تھا اس پر مہندی کی گہری سبز بارڈ کے سر پر یعنی کہ گہری قسم کی بیل دار جو ہے بارڈ لگی ہوئی تھی نیزوں انچے سرو اور سفیدے کے پیڑ لہلہاتے تھے اور سرو کے درخت جو ہے پیڑ جو ہے ہم اپنے دیکھے ہوں گے مقبر جہنگیر میں بھی ہیں اور سفیدے کے جو پیڑ ہیں وہ آپ کے اپنے سکول کے گرانڈ میں بھی لگے ہوئے ہیں اور چمن میں جا بجا سرخ و سپید غلاب مختلف رنگوں کے غلاب کے پھول جو ہے وہ دکھائی دیتے تھے الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویہ سے امیر آنا تھا ایم سی کیوز امیر آنا کچھ ابھی تک کے اہم ایم سی کیوز جو ہے وہ آپ انڈرلائن کرتے جائیں بیٹا ساسا ٹھیک ہے یہ بھی دیکھ لیں یہ جو پیڑ میں نے بتایا تھے کون کون سے لگے ہوئے تھے ٹھیک ہے کون کون سے غلاب تھے سرخ و سپید یہ مرقب ہے اصل میں سپید سفید کوئی کہتے ہیں پرانا لفظ ہے اردو کے اندر تو اب موجودہ اب سفید بھی اس کو لکھ سکتے ہیں لیکن یہ مرقب ہے اسی انداز میں لکھا اور پڑا جائے ہمارے احساسے کے تیور یعنی کہ ہمارے پاس جو سمان تھا وہ کچھ خاصا خاکسا رانہ تھا بڑا مغریبوں والا تھا ٹھیک ہے جی تاہم اپنے مکان کی شان کے پیش نظر ہم نے جوتوں کر کے ہر کمرے کے لیے کالین یا دری پیدا کر لی اگرچہ اس کارے خیر کارے خیر نیک کام بیشتر عجر سواب جو ہے مقامی کباریوں کو ملا ٹھیک ہے جو وہاں پہ کباریا تھا جہاں پہ پرانی چیزیں جو ہے وہ سستے داموں بکتی ہیں تو کرنر صاحب کہہ رہے ہیں میں نے وہاں سے کچھ چیزیں جو ہے وہ پھری دیں علاوہ ذریعہ اس کے علاوہ مناسی فنیچر بھی حاصل کر لیا سلیم میاں انڈرلائن یہ تھے کرنر زادے ٹھیک ہے جی جو ابھی کس امتحان سے فارغ ہوئے تھے میٹرک تو میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے دوسرے کرنر زادوں کی طرح ان کے ہمراہ بے فکری سے کیا کھیلتے تھے بیڈ منٹل امید ہے کہ آپ لوگ بھی کھیلتے ہیں ٹھیک ہے کومنٹس میں بتائیے گا مجھے بیڈ منٹل جیسے آپ حروف عام میں جو ہے وہ چڑی چکہ کہتے ہیں اور سر شام ہی شام ہوتی دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویزن کے سامنے جھم جاتے ہیں کیا مجال جو غیر کوئی غیر اس مشاہدے میں مخل ہو یعنی کہ اس کو دخل اندازی کرے یا اس میں شریک ہو یا ڈسٹرپ کرے انگلیش میں ٹھیک ہے جی یا شریک ہو سوائے اس کے کہ ہمارا بڑا ملازم جن کا نام تھا علی بخش یہ بتاتا چلوں کہ یہ بازبانی مصنف جو ہے وہ خود واقعہ یہ سنا رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے تو میں پڑھ رہا ہوں لیکن یہاں پر جو لکھا ہے انہوں نے خود سے جو لکھا ہے ان کی توازہ کے لیے ان کی خدمت کے لیے کمرے میں خاموش سے داخل ہو اور خارج ہوتے رہتے ہیں علی بخش کو یوں بھی سلیم سے انس تھا انس تھا محبت تھی پیار تھا کہ اسی کے ہاتھوں میں پھلا تھا جی تھوڑا سا اس پر نیچے کرتے ہیں جنار ایک دن میں اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھا تھا مصنف کہتے ہیں ایک دن میں اپنے مطالعے کے یعنی پڑھنے ریڈنگ روم جسے کہتے ہیں اس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ علی بخش خلاف معمول کے خلاف ویسے ہی ایسا نہیں آتا تھا لیکن آج وہ اس معمول کے خلاف رونی صورت بے سوری سیروں نے ملی شکل بنا کر داخل ہوا وجہ گرانی میں نے اسے وجہ پوچھی تو کہنے لگا سلیم میاں نے ڈانٹا ہے کہتے ہیں بدتمیز ہو گوار ہو دہاتی ہو میں نے ان ارشادات کی شان نزول پوچھی کہ انہوں نے آپ کو ایسا کیوں کہا تو بولا کل سلیم میاں کی غیر حاضری میں ان کے ایک دوست انڈرلائن جناب ان کے ایک دوست کیا نام تھا ان کا ہمجد آئے اور باہر برامدے میں ہی آرام کرسی پر بیٹھ گئے پتہ ہیں آپ کو آرام کرسی کیا ہوتی ہے چلے کمنٹس میں مجھے بتائیے گا ٹھیک ہے اور کس کس کے گھر میں ہے میں نے کہتے ہیں کہ میں نے ان کے کہنے پر ان کے کہنے پر تھنڈے یہ اس کو کلیر کر دیتے ہیں ان کے کہنے پر انہیں تھنڈے پانی کا گلاس پلایا کیا پلایا جناب یہی ایم سی کیوز بنتا ہے پانی کا گلاس پیش گیا تھا کافی دیر سلیم صاحب کا انتظار کرتے رہے لیکن آخر مایوس ہو کر چلے دی ہے بعد میں سلیم صاحب کو بتایا تو مجھ پر برس پڑھنا برس پڑھنا غصہ کرنا کہنے لگے انہیں گول کمرے میں سوفے پر کیوں نہ بٹھایا گول کمرہ جناب جی جیسے انگلیش میں آپ ڈرائنگ روم کہتے ہیں سوفے پر کیوں نہ بٹھایا ریفریج ڈیٹر سے یعنی فریج سے نکال کر کوکو کولا کیوں نہ پیش کیا ایم سی کیوز یہاں پر مطرف آپشن آسکتی ہے اب امجد سمجھے گا کہ ان لوگوں کو توازہ کا سلیکہ نہیں یعنی خدمت کرنے کا طریقہ نہیں آتا دہاتی ہیں جنگلی ہیں جو موہ میں آیا کہہ دیا علی بخش کی داستان غم غم بری داستان ختم ہوئی تو سلیمیہ بھی آگئے علی بخش کے چہرے پر شقائط لکھی ہوئی دیکھی تو اپنے دل پر لکھی ہوئی شقائط بیان کرنے لگے ہم نے سکون سے یہ قصہ بھی سنا طرفین یعنی دونوں طرف یعنی کہ سلیم اور علی بخش کے بیانوں سے واضح تھا کہ تنازہ بہت ہی خفیف ہے تنازہ لڑائی یہ ہم اقتباس ہے ٹھیک ہے نشان لگا لی جائے گا تنازہ یعنی کہ لڑائی خفیف ممولی یہ کہ دو طرفہ طفان دونوں طرف کا طفان حدود اربع یعنی کہ اردگرد اور اس کا پھیلاؤ ایک چائے کی پیالی میں سما سکتا ہے بس کہتے ہیں کہ ایک چائے کی پیالی بیٹھ کر پیتے ہیں آمپس میں اور باتچیت کرتے ہیں تو جناب دنیا کے بڑے بڑے مسائل کا حل جو ہے وہ باتچیت کے ذریعے جو ہے وہ نکل آتا ہے تو کہ علی بخش اس لیے ناخوش تھا کہ اسے دہاتی کہا گیا اور سلیم یا اس بات پر برہم تھے نراز تھے ان سے کہ علی بخش کی غلطی کی وجہ سے امجد نے انہیں دہاتی سمجھا ہوا ہمارے نزدیک دہاتی ہونا یا سمجھا جانا ایسی ناقابل برداشت کباحت نہ تھی کوئی بہت بری بات نہ تھی چنانچہ ہم نے ہنسی ہنسی میں دہاتی پن کے فضائل بیان کرنا شوئے فضائل فضیلت کے معنیوں میں آتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ فوائد بیان کرنے شروع کر دیئے اور اس بلاغت سے کے ساتھ کے یعنی کہ اس انداز میں اس خوبصورت انداز کے اندر جس سے دوسروں کو سمجھ بھی آجائے بلاغت سلیم اور علی بخش دونوں مسکرہ دیئے اور باہم راضی ہو گئے ٹھیک ہے باتوں باتوں میں ہم انہیں ایک دہاتی کا قصہ سنانے لگویں نی جناب آج کا سبق یہاں تک رکھتے ہیں کہ دہاتی کا قصہ سنانا شروع کر دیا تو کل انشاءاللہ ہم اپنے ان کے لیکچر کے اندر اس سبق کا اغلا حصہ پڑھیں گے امید ہے کہ آج جو آپ تک جو ہے وہ لیکچر پہنچایا ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آج کی لیکچر کو سمرائز کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس مہینے میں ہم اردو کا سلیبس جو ہے وہ کہاں تک مکمل کریں گے اور انشاءاللہ ستمبر کے میڈ میں ہم اپنے اردو کی کتاب کو مکمل کر چکے ہوگے تو اسی طرح جو ہے وہ آج کے سبق میں ہم نے کنر محمد خان کا تعرف پڑھا اور سبق کی ریڈنگ کی آپ کا ہومرک یہ ہے کہ آپ نے کتاب کے اوپر ہی اہم ایم سی کیوز انڈرلائن کرنے ہیں اور مشکل الفاظ کے معنی جو ہے وہ یاد کرنے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر مجھے محمد امین کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر آپ سے کل ملاقات ہوگی موسیقی